کیا ہو رہا ہے یہ کیا چل کیا رہا ہے کہ انڈیا اور یو ای نے ایک جسے بہتا ہے ناکنومک پارٹنرشپ ایکریمنٹ سائنڈ کی ہے تھا مئی دوزار بائیس میں اور اور ابھی وہاں بیزنس جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان بڑے لیول بھی ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو میکسیو ایکسیس دیں گے مارکیٹس کی ٹھیک ہے جی تقریباً میجر گیارہ سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کا دوئی تھی جس کی آگے سو سب سیکٹرز ہیں انڈیا تو بھئی آپ چلے جو میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا تو راستے میں بارہ چودہ گھنٹے وہ سٹاپ ہو تو وہ مجھے ملا تو میں دو بھئی اترا کچھ دوست بھی تھے ملا گیا ان سے تو میں نے تو ہر طرف انڈینز ہی دیکھے وہاں پر پاکستانی بھی تھے انڈینز سے لیکن ایسے لگا تھا مینی پاکستانی ہے مینی انڈیا یہ آپ کہہ لیں اس کو اور جسے وہ کہہ لیں نا کہ اتنا آسان ہے مطلب راستے میں کھڑے کھڑے اگر میں کسی ریسٹوران پر بیٹھا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا مل پڑتا تھا جو پاکستان سے تھا انڈیا سے تھا کسی نے دیکھا ہوتا تھا تو مجھے جو میں نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھئی اس طرح ہے بالکل اینی ہو یہ آپ کو وہاں پر سب لوگ ارتو بولتے نظر آئیں گے ہندی بولتے نظر آئیں گے اور بہت ساری جو لینگویجز ہیں وہ بولتے نظر آئیں گے سو پیولی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اب یو ای کی جو ایک سپورٹس انڈیا مارکٹ میں ان کو کافی زیادہ ایکسیس ملیا تقریباً اسی فیصد جو پروڈکٹس ان کے اوپر ٹیریفز جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ نانڈسکریمنیٹری انوائرمنٹ کریں گے اور اور دا کراس بورڈر ٹریڈ اب آپ امیجن کریں نانڈسکریمنیٹری جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھے جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھے انڈیا کے ساتھ وہ یو ای کر رہے ہیں بیکوز یو ای کو پتا لگ گیا ہے نا انہوں نے پتا ہے کی چاہے ہوئے انڈیا ٹھیک ہے ان کو پتا ہے ان سے کاروبار کرنا کتنا ضروری ہے ان کو پتا لگ گیا یہ کتنا اہم ملک ہے تو انہوں نے کیا ساری چیزیں ہی جو ہیں نا وہ ہم ایٹی پرشنٹ جو پروڈیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکنیکل بیرز جو تھے وہ ختم کر دی ہوں انڈیا ایک سپورٹس ہیں انڈیا ایک سپورٹس کے لیے انڈ فر اماراتی ایک سپورٹ کے لیے اور اور انٹرنیشنل سٹینڈرز استعمال بھی کر رہے ہیں فر تیکنیکل ریگلیشنز اگر دونوں ملک ایک دوسرے اگر دوسرے بزنس کر رہے ہیں تو سٹینڈرز انٹرنیشنل ہی ہوں گے اور ابھی انڈیا یو ای کو کافی زیادہ ایکسس دی ہے کیونکہ اب ہوئی ہی زیادہ تو وہاں پہ کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی سو وہاں پہ جو ایڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے چیزیں اماراتیز پرکیور کریں گے ایک میں بھی تھا وہاں تو مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری تو پروڈکٹس آسٹریلیا شاید ہیں پوری دنیا سے چیزیں آتی ہیں دبائی کے اندر آہ سو یہ آپ نظر لگا لیں کہ یہ کس حد تک چیز ہمارے پنجابیوں ہیں گالواد گئی یہ بہت بٹی گالواد گئی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے ٹوٹل ایکسپورٹ آئیے جسے وہ کہتا ہے نا ٹوٹل تو ٹوٹل سامنے اراؤنڈ سیونٹی سکس بلیون ڈالر کے قریب ہے جو بائی لیٹرال ٹریڈ ہے لیکن جو ایکسپورٹ انڈیا سے ہیں وہ تقریباً تھرٹی ون بلیون ڈالر ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ ٹھٹی ون بلیون ڈالر ٹھیک ہے جی تو انڈیا کو اس میں بڑا فائدہ ہے تیس بلیون ڈالر وہاں سے سیونٹی سکس بلیون ڈالر اب باقی آپ آپ کی ساف کر لو کہ اینا بندہ توڑا تو اس کی آپ سے آنے پہنے بچے تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ ٹھٹی ون بلیون ڈالر انڈیا نے ایکسپورٹ ہے باقی جو جسے وہ کہتا ہے نا ٹھٹی سکس بلیون ڈالر کے قریب جو ہے وہ امرات کی ایکسپورٹ ہیں اور پھر بھی جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے لیکن ٹویسن ہے ٹریڈ is growing سو یہ وہ چیز ہے جس کو بسیکلی ایک تو زیاری بات انڈینز کو یہ بڑی ایک سیس حاصل ہے سارے پڑھے لکھے ہیں منڈشونڈے کڑیاں جو آ کے جا رہے ہیں جواب کرنے کام کرنے وہاں پہ سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اور اگر آپ کو یاد ہوگا آسے دو سال پہلے پرائم سٹر مودی نے کہنا میں ان کا شیخ محمد بن زید کو النہیان کو وہ بلایا تھا اچھا بھی زنوری پہ جو اور کا ریپابلک ڈی ہوتا ہے اس پہ بھی بلایا تھا اور یہ ایک چیز جو ہے ایک ایسی چیز ہے جسے بتا یہ چلتا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک کمپریہنسیف سٹیٹیچک پارنر کی طرف چل پڑے ہو ہیں امریکہ والی پارنرشپ نہیں ہے کیونکہ وہ تو گلوبل پارنرشپ ہے لیکن ایکونمی میں چلے جائیں اگر ایکونمی میں جائیں گے تو جسے وہ کہتے ہیں کمپریہنسیف ایکونمک پارنرشپ اگریمنٹ جس کی میں نے بات کیا آگے اور انڈیا ایک مطلب بہت ساری چیزیں جیسے ایک انڈیا مارٹ بن رہا ہے جبل الالی فری زون میں سو اس طرح کی جو چیزیں تو وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور جب اتنے بڑے لیول پہ کیونکہ جو ارب ورڈ ہے وہ پسند کرتی ہے پرسنل ٹچ تو موڈی صاحب جا کے وہاں پرسنل ٹچ دے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اگر کوئی سٹرانگ مین ہے تو وہ موڈی ہے تو وہ بھی امراتی بھی بڑے سیانے ہیں اور بلیب کہ ہمیں ان سے کام کرنا باقی میں اور چیزوں میں بھی آتا ہوں اسی طرح کلچرل کوپریشن اب انڈیا جو اسی اس کا ورڈ آڈوانٹیج اٹھاتا ہے مسلم ورڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو یاد ہو جو کہ پاکستان کے لئے ایریٹینڈ بن گیا تھا کہ انڈیا یووی کے اندر وہ ایسی کے فورن نسز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو پاکستان انڈیا یووی نے انڈیا کو بلایا تھا پاکستان نے اس پر بڑا پروٹسٹ کیا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس سے پھر ایک اور جس نے کہنا نا تماشا شروع ہو گیا اور اب انڈیا جو ہے مسلم ورڈ کہتا ہے کہ انڈیا جب تھا چلو بھارت تو ابھی ہوا لیکن انڈیا جب تھا تو سارے ملک ہم ان کے ساتھ بڑے ہمارے اچھے تعلق تھے اور کلچرل کوپریشن کی بھی بڑیوہ کرتا ہے پھر انرجی کوپریشن تو انڈیا کو چاہیے چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جو کمپریہنسف سٹیٹرچیک پارڈرشپ دی دونوں ملکوں کی اس میں انڈیا کی جو پرائیوٹ سیکٹر ہو بہت زیادہ انگیزد ہے ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہو پیٹرولیم میں کرنی ہو پرائیم نیسٹر موڈی کے اوپر ایک الزام لگتا کہ ان کے کچھ ایسے جو بلو آئیڈ بوائز ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ بھی جائیں سو گلوبل انرجی جو ہے گلوبل انرجی ٹرانزیشن کے پر بھی دونوں ملک کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ لو کاربن جو ہے وہ فیوچر کو اٹین کرنا ہے اور مستقبل میں ان چیزوں پر کیسے فوکس کرنا ہے اسی طرح ہی کہاتا جی کلائمٹ ایکشن اینڈ رینیوبلز کے حوالے سے جی یہ جو ہے وہ کارب ٹونٹی ایٹ کا ہوسٹ ہے دوزار دوئیس میں اور اس حوالے سے پھر وہ جو ہے وہ کافی زیادہ کیونکہ وہ نہیں جو نہیں پاکستان کہتا جی ہم دنیا جو گلوگل کارب سی او ٹو امیشن اس کا ایک پرسنٹ تو بستی ہے اس کا مطلب آپ کوئی انڈسٹری نہیں آپ کے پاس یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں وہ جس سارے انڈسٹری توڑے کر آجے لگی ہیں گن سارے سارے جو آتا ہے جو سلاب آتے ہیں کلائمات ایک چینجز آتی ہیں انوائیمینٹل چینجز آتی ہیں اس میں دونوں ملک جو ہیں وہ بڑا آپ اس میں وہ کرتے رہتے ہیں سارے پاکستان جی تینہ بھی نیریٹیو 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 وکٹم وڈ یہ وکٹم وڈ کا نیریٹیو کہ بے ہو بنا زیادی ہو رہی ہے گورنمنٹ اوفیشل میں نے اپنے گورنمنٹ کے لوگوں کو سنتے ہو دیکھ ہے میں نے اپنے فورن منیسٹر کو سنتے دیکھا بھرائی آزم کو سنتے ہو دیکھا بھی ہے کہ پائن بڑے جڑے ساڈا کوئی آل نہیں کچھ کر لو جنہوں گند ہیں منڈے نیجے بچنا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہم بسی کلائمیٹ فنڈ ہے وہاں سے پیسے لیتے ہیں کلائمیٹ فنڈ میں پیسہ اس ملک کو ملے جو انرجی ٹرانزیشن کرے گا جیسے میں نے بھی پہلے بات کی رہے ہیں انرجی پارنرشپ میں دونوں ملک کام کر رہے ہیں انرجی دے دیو ہم بڑے خوش ہو جائیں کیونکہ ہمیں بارگنز ٹیررزم کوئی نہیں ہماری دنیا میں ان کی کرنا ہمیں پیسے پیسے مانگ لو ہم ٹوئنٹی سیونٹی تک آپ کمپلیٹلی رینیوبل پہ چلے جائیں یہ چیزیں بھی ذاری بات ہے ان کو اچھی لگتی ہیں اور گو اتنا آسان نہیں بات 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 کر بات سان ہے لیکن کیونکہ کچھ ایریاز میں they are doing wonderful work اور یہ چیز ہے بلکہ میں چیز بتانا بھول گیا یہ جو موڈی صاحب کو ہار پڑھا ہے 2019 میں میں ہار پڑھا تھا اور اس وقت پرائم نیسٹر موڈی کو ہار پڑھا تو ساڑھے رولہ پڑھ گئی اگست 2019 کیوں رولہ پڑھ گیا ساڑھے رولہ اس تو پڑھ گیا ہو نا کہ موڈی موڈی نیسٹر سیونٹی تھرٹی فائیو بدل دیا سارا کچھ لپیل کر دیا اینہ کچھ کرتا ساڑھے مسلمان پر آجڑ موڈی گلیج ہار پا رہے یہ کیسے تعلقات ہیں ہم کیا ہیں یہ ہیں وہ پھر انہوں نے تھنڈا کر لیا پھر انہوں نے ہم کوشش کرتے رہے کہ امران خان نے ہمی کو آر پائے مسلم موڈی سا پھر موڈی امر آتیز ہے سا پھر میرا خیال ہے وہ کس کو کہا تھا بہرین کو کہا یا پتہ نہیں کسی ملک کو کہا تھا کہ امران خان آرہے بچہ سار انہوں نے ہی ہر چار پا دی یہ ہم نے ایسے بھی کیا ہوا سو ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں بڑی بستی محسوس کی تھی ساہار کی اوپر پاکستان کہ جی کیوں دیا گیا but anyhow یہ بزاری بات یہ چلتا ہے that's how it goes اس میں کوئی پریشان ہونے والے کہ نہیں یہ سٹیٹ کرافٹ ہے سٹیٹ کرافٹ میں آپ کی جو چیزیں سالوں بعد مچور ہوتی اوورنائٹ نہیں ٹھیک ہے this is not a one on one relation نہیں ہوتا اوورنائٹ it takes time processes ہوتے ہیں براکریسی ہے ایرت ٹیپیزم ہے ہم نے جب چیزیں کرنی ہوتی ہیں اپنا ایمیج بھی ٹھیک کرنا ہو تو it takes a lot of lot of lot of time so یہ چیزیں جو ہیں کوئی ڈیسان خالہ ادھاکار نہیں ہے جڑا سی کلانگا so خیر اینیہ امرجنگ ٹیکنالوجیز کے اگر اوپر بات کی جائے تو دونوں ملک جو ہیں امرجنگ ٹیکنالوجی میں نے آئی ٹو یوٹو پہ بات نہیں کی ٹھیک ہے جو جو انڈیا یونیٹ ایمریٹس اس کے بات کیا نا امریکہ اور اسرائیل اور ایڈی کلاپریٹنگ ٹھیک ہے جی اور وہ اس میں تو پھر امرات بڑا پیسہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اب سکلز کوپریشن بھی چاہیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امرات انہوں چاہیے دینے سکلڈ ورکر انڈیا کو دوسرے سکلڈ ورکر نہیں چاہیے اور امرات کی تو چھوٹی سی مارکٹ ہے اور یہ ساری ساری پھر جو سکلڈ ورکر ہیں جو انڈیا سے پڑھے لے کے بچے ہیں وہ سارے یو ای کی لیبر مارکٹ جو بڑی لکریٹیو اٹریکٹیو اور بڑے ٹریننگ پروگرام اور بہت کچھ شروع کیا ہوا تو آپ اگر جائیں وہاں پہ ہوتیلز میں ادھر تو آپ کو بہت سارے انڈیان نظر آئیں گے وہاں پہ اور پاکستانی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ وہ ہے اور بہت ساری سائز جو ہوتیل وغیرہ میں ہوا ہے اور دوسرا فوڈ سیکیورٹی انڈیا کو جو کوورٹ نائنٹین پینڈیمک تھی اس نے بیسیکلی جتنے بھی ملک جو تھے جو ڈیپینڈنٹ ہیں فوڈ کے اوپر باقی ممالک کے اوپر ان کو تھوڑا ڈرہ دیا اور اس لیے یہ ایک ہسٹوریک سٹریجک پارڈنرشیپ ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جو کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ فوڈ سپلائی چین کو کس طرح مینٹین کرنا اور اس کے لیے اماراتی سپورٹنگ کو لٹ آف منی انڈیا تھی جرات میں اندر اگر آپ کو یاد ہو دو بلین ڈالر آئی تو یوٹو کے جو گراس ٹو یو آئی کہا جانتا پاکستان مطلب کہا ہم گھاس کو کرتے ہیں یہ جو سبس گھاس ہوتا اس کو جناب وہ they're from south of پاکستان their friends their family تو وہ سپورٹ کرتے ہیں گراس میں نے کہا جاتا ہے مطلب میرے لئے بڑی interesting چیز تھی پھر بات میں آیا was told کہ نہیں بھائی بہت ساری ایسی چیز جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ چیز بھی جاتی ہیں تو امراتی جی اگر آپ کو یاد ریسنلی میں نے دسکیشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں فرانس یو اینڈیا ریسنلی ایک سائز بھی کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی نون سیریس نس انڈیا کی سیریس نس نے اس چیز کا فائدہ دیا کہ ہمیں وہ انڈیان ساتھ نہ بھی برادر اسلامی ہوں تو وہ جوڑا ان کی کہنے انہوں سانوں کہنے انگے آیا تو ملک سائنی آیا انہوں انہوں ایکسٹریم ایکسٹریم کروس بردر ٹیررزم انہوں نے امریکہ کو بنوال ملک ملک